کیا شرجیل خان پاکستان کی ورلڈ کپ کی ٹیم میں جنگہ بنا سکیں گے یا نہیں اس کے بارے میں مس بولہک کا ہے ملان پاکستانی ٹیم کے چیف سلیکٹر مس بولہک نے کہا ہے کہ وہ شرجیل خان کی پرفامنس پر بڑی کیری نظرہ کر رہے ہیں شرجیل خان کی پرفامنس کو بڑی اچھی طرح منیٹر کر رہے ہیں اور ان کی پرفامنس بڑی اچھی لاکھ رہی ہے اور وہ اچھی فارم دیکھ رہے ہیں سو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم شرجیل خان کو ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے سکارڈ کا حصہ بنائیں گے ہم شرجیل خان کو ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ لے کے جائیں گے بکاوز فقر زمان سے اب وہ پرفامنس نہیں ہو رہی چون سے ایک تکٹر تھی اس کے علاوہ شرجیل خان کا پہلے بھی اسٹیلیا میں کھیلنے کا سکسیس فول ایکسپیرینس ہے وہ پہلے بھی جا کے اسٹیلیا میں کھیل چکے ہیں تو سو شرجیل خان کی ورلڈ کپ میں کام شمولیتہ بلکل یقینی ہو چکی ہے اب شرجیل خان پاکستان کی طرف سے ورلڈ کپ میں کھیلیں گے اور پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گے اور شرجیل خان سے اچھی پرفامنس کی امیدیں ہیں مسپل حق نے شرجیل خان سے امیدیں لگا لی مسپل حق نے اپنے نیچی ٹی وی کے میں ایک انٹرویو کے درانچ یہ کہا کہ اگر شرجیل خان ایک ایسا ڈائنمک پیسٹ مین ہے اگر ایسا پیسٹ مین پانچ چھین اوور سپر اوور میں کھیل جائے تو یہ بلکل گیم کو ایک سائٹ پر کھار دیتے ہیں یہ بلکل گیم کو ختم کھار دیتے ہیں اس سے پہلے اگر شرجیل خان کی ماسی میں بیٹنگ دیکھ جائے ان کی پابندی سے پہلے تو انہوں نے اسٹیلیا میں جا کے ان اسٹیلیا پرفارم کیا اس کے لئے انگلینڈ میں جا کے انگلینڈ میں پرفارم کیا وہ میچر سٹارک اور کومنس جیسے ورلڈ کا سٹاپ پال اور کوئیسے ایس کے ساتھ سکس لگاتی ہیں ان کے پاس نیچرل ٹائمنگ ہے نیچرل ٹائلنٹ ہے وہ پیور ٹائلنٹ ہے پاکستان کو ورلڈ کپ میں ان جیسے ایک ڈائنمک اوپنر کی ضرورت ہے بکاس پاکستان نے دو ہزار انیس کے ورلڈ کپ میں بھی اوپنر کے نا ہونے کی وجہ سے سفر کیا فخر زمان کوئی خاطر خواہ پرفارمیس نہیں دکھا سکے لیکن اب مسئول حق نے کہا ہے کہ ہم شرجیل خان کو پورا ورلڈ کپ سے پہلے موقع دیں گے تا کہ وہ اپنی اصل فارم میں واپس آ سکیں اور پاکستانی ٹیم کو ریپریزینٹ کر سکیں اور ورلڈ کپ جیتانے میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانے میں بڑا عائم کردار ادا کر سکیں یہاں ویسی یوٹیوب چینل پلیز لائک اور سبکرائی میرے یوٹیوب چینل